ربی شلی صدری ویسلی عمری وحلل اغدتا من لسانی ویفقه قولی ربی زدن علم ربی یسر ولا تواصر وطمیم بالخیر و بک نستعین یا فطح یا فتح یا فتح اللہم اخرجنے من ظلمات الوحم و کرمنے بنور الفحم اللہم اخرجنے من ظلمات الوحم و کرمنے بنور الفحم اللہم اخرجنی من ظلمات الوحمی و اکرمنی بالنور الفحم آج ہم لوگ ایک انتہائی مبارک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں بڑے سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس سلسلے سے جڑے ہیں سچی بات یہ ہے کہ پرانے کریم کی تفسیر کے درمیان راتی طور پر مجھے بھی کئی بار اس کا خیال آیا کہ حدیث کے مخصوص ابواب کا درس آپ کے سامنے دیا جائے پھر حسن اتفاق ہم سب کے محترم جناب نور آمد صاحب نے مجھ سے اس کی خواہش کی کچھ اپنی مصروفیتیں بھی ہیں ان کے درمیان وقت کا نکالنا مشکل ہو رہا تھا لیکن ایک بات ذہن میں آئی کہ میں سلسلہ شروع کر دیتا ہوں انشاءاللہ کچھ دروس ہوں گے پھر اللہ نے توفیق دی تو کوئی بندے خدا اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا عجر و سواب میں ہم بھی شریک ہو جائیں ایک سواب بات یہ بھی آئی کہ درس کس موضوع پہ شروع کیا جائے حدیث کہ مختلف ابواب ہیں لیکن کس چیز کس باب پہ گفتگو شروع کیا جائے کیا موضوع ہو جناب نور احمد صاحب نے جب ذکر کیا اخلاقیات کا تو ایسا تھا کہ گویا وہ میرے دل کی بات تھی کئی چیزیں سامنے آئیں انشاءاللہ دوران درس ان موضوعات پر گفتگو ہو گی آج افتتہی درس ہے تمام احباب میرے لئے نئے نہیں ہیں سب پرانے ہی ہیں کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں تو آج ہم بطور تمہید کے کچھ تعارفی گفتگو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے یہ گفتگو انتہائی مفید ہوگی ایک خواہش ہے آپ ادرس سے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھیے یہ کوئی تقریری مجلس نہیں ہے عام خطابات جیسے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی کوئی مجلس نہیں ہے یہاں شولہ بیانی کے مواقع بھی نہیں ہیں بہت ساری اہم باتیں بہت سارے نکات آپ کے سامنے آئیں گے اور اگر آپ اس کو گاہے بگاہے لکھتے رہیں آپ کے پاس ایک بیاز ایک دفتر تیار ہو جائے گا کبھی آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو اس زمن میں اس حدیث کے زمن میں جو باتیں سمجھائی گئی ہیں انشاءاللہ وہ ذہن میں تازہ ہو جائیں گے آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے میں ابتداء اس کو ذکر کر دیتا ہوں پھر تفصیلاً اس پر میں گفتگو کروں گا کہ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے علم حدیث کا موضوع کیا ہے ہم جو حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کی غرض و غیادت کیا ہے حدیث کی کتابیں کب مرتب کی گئیں کب ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا نیز دین میں احکام شریعت کے اندر حدیث کی کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے میں یہ بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی فضیلت کیا ہے اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے کیا مقامات ہیں کیا درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ نے کیا فرمایا پھر حدیث کہتے کس کو ہیں اس کے کیا اقسام ہیں پھر انشاء اللہ مطن و سنت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے گی ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسان تک جو کلام پہنچتا ہے انسان تک جو بات پہنچے خواہ وہ حالت بیداری میں ہو یا خواب کی حالت میں ہو اس کلام کو حدیث کہتے ہیں در اصل حدیث قدیم کی زد ہے قدیم کے معنی آتے ہیں پرانا اور حدیث کے معنی آتے ہیں نئے کے اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ قدیم ہے آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت قدیم لم یزل ولا یزال ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جیسے اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے اللہ کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ حادث ہیں جدید ہیں پہلے سے نہیں ہیں ہمیشہ سے نہیں ہیں اللہ نے تمام چیزوں کو وجود بخشا تو جب ساری چیزوں کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے تو تمام مخلوقات یہ حادث ہوئے نئے ہوئے اسی نئے کو حدیث کہتے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات چونکہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی عزل سے ہے عبد تک رہے گی اس لئے اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی تمام صفات قدیم ہیں اس کی کوئی صفت ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے نہیں تھی اور بات میں وجود پذیر ہو گئی اللہ تعالی اگر خالق ہے تو عزل سے خالق ہے اللہ رازق ہے تو عزل سے رازق ہے اللہ تعالی محیل موتہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے تو عزل سے زندہ کرنے والا ہے یعنی یہ تمام جو اللہ رب العزت کے آپ صفات سنتے ہیں یہ تمام صفات اللہ تعالی کے قدیم ہیں اب قرآن کریم جو اللہ رب العزت کا کلام ہے وہ کلام قدیم کہلائے گا یعنی وہ قدیم کلام ہے اس کے مقابلے میں حدیث کلام الرسول یہ ایک پھر یہ جو چیز ہے یہ خود حدیث کا لفظ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ سلم کے اپنی اشادات سے بھی ثابت ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پرودگار کی نعمتوں کو بیان کی دیا یہاں فحدث تو اسی حدث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بیان کرے اس کو حدیث کہا گیا اسی طرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مرحم خلفائی اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمائی اللہ مرحم خلفائی حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل نا ومن خلفائک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں آپ کے خلفاء کس کو کہیں گے ومن خلفائک یا رسول اللہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللذین يحفظون احادیس ویبلغون ہا الی ناس میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میری احادیس کو یاد کرتے ہیں میری احادیس کو حفظ کرتے ہیں اللذین يحفظون احادیس جو میرے احادیس کو یاد کرتے ہیں ویبلغون ہا الی ناس اور وہ لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں تو اب یہاں حدیس کے اندر قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے لئے ایک لفظ استعمال کیا اللذین يحفظون احادیس تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے آپ کے ارشاد سے اس لفظ حدیث کا استمباد کیا گیا اب دو باتیں آپ کے سامنے آگئیں کہ حدیث قدیم کے جد ہے قدیم کے معنی پرانا اور حدیث کے معنی نیا دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ لفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ سلم کے اشادات کے لئے یہ عام انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے عام لوگوں کی اسطلاح نہیں ہے بلکہ یہ وہ اسطلاح ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں آپ کے کلام کے لئے آپ کے اشادات کے لئے بیان فرمایا وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رُبِّكَ فَحَدِّث اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اشادات کے لئے احادیث کے لفظ کو استعمال کیا اب ایک دوسری بات سمجھئے علم حدیث کا موضوع کیا ہے میں ایک بات آپ سے عرض کروں حضرات محدیسین نے ایک لفظ لکھا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہو رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی علم حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر ایک بڑا سوال ہے اور شاید آپ کے لیے یہ یہ بات بہت اہم ہوگی اور بار بار اس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی کہ علم حدیث کے حاصل کرنے کا مقصد کیا دیکھئے مقاصد جب انسان کے سامنے ہوتے ہیں تو منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ایک آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہی نہ ہو تو پھر وہ راہ بھٹک سکتا ہے کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا لیکن جب مقصد اس کے سامنے متعین ہوتا ہے تو پھر منزل کا پہتک پہنچنا اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے اور جلد بھی ہوتا آپ جانتے ہیں کہ جتنے سارے علوم دینیاں ہیں وہ تمام علوم جس کا تعلق دین سے ہے شریعت سے ہے اسلام سے ہے ان تمام علوم کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے اس کی خوشنودی کا حصول ہے دنیا آخرت کی فلاح ہے لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ سلم کا بنیادی مقصد اس کے پڑھنے کا اس کے پڑھانے کا اس کے حاصل کرنے کا اس کے سیکھنے کا اس کے سکھانے کا ایک لفظ میں اگر میں ذکر کروں بنیادی ایک چیز دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم کنار ہونا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں حدیث آپ تشریف لا رہے ہیں اپنے انتہائی قیمتی اوقات کو آپ صرف کر رہے ہیں یہاں اتنی دور سے تشریف لا رہے ہیں کیا حدیث رسول کا مقصود محض سننا ہے کہ ہم یہاں اس مجلس میں تشریف لائیں گھنٹا دیر گھنٹا ہم یہاں پر گزاریں کچھ بات ہم سن لیں اور ہم یہاں سے یوں ہی رخصت ہو جائیں اگر یہ مقصود ہے تو پھر حدیث رسول کی جو عظمت ہے آپ نے گویا اس کی قدر نہیں کی حدیث رسول کے حصول کا بنیاد مقصد میں نے ذکر کیا دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم کنار ہونا تھوڑا اور اس سے میں بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں اس لفظ کو یاد رکھئے گا اور بار بار یہ یاد رکھئے گا بار بار یہ بات آئے گی توجہ دلائی جائے گی آپ کو آپ کی ہدایات کو آپ کے آکام کو جانے اور جان کر اس کے مطابق زندگی گزارے میں تفصیل میں اگر جاؤں تو لمبا وقت ہوگا آج میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن بار بار یہ بات آپ کی آئیں گی کہ آپ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے آپ کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیوی ہیں بچے ہیں ماں باپ ہیں رشتہ دار ہیں عیزہ ہیں اقارب ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان کی بات سے غصہ آتا ہے ناراض گی ہوتی ہے تو ہم اس موقع پر کیا کریں ہم رسول اکرم کی احادیث کو دیکھیں اور رسول اکرم کی احادیث کو دیکھ کر آپ نے ایسے مواقع کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہم اس طریقے کو اپنے اندر سمونے کی کوشی کریں اس پر چلنے کی کوشی کریں بنیادی طور پر حدیث کے پڑھنے کا مقصود یہی ہے سیکھنے کا مقصود یہی ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر مقصد حدیث حاصل نہیں ہوتا رسول اللہ کی ہدایت کے ذریعے سے رہنمائی کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنا پھر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ احادی سے نبوی کو جمع کیسے کیا گیا کب کیا گیا میں ان تفصیلات میں بھی اس وقت جانا نہیں چاہتا لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حفاظت کا کام خود حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا یہ بات ہرگز ذہن سے نکال دی جیے کہ طویل عرصہ سو سال دیر سو سال یا دو سو سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث کو جمع کیا گیا یہ لاعلیمی کی بات نامناسب بات سب سے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ صحابہ اکرام کا وہ مزاج تھا وہ مزاج یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کو بھی وہ سنتے وہ ضرور بزرور اس کو یاد کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل کو وہ دیکھتے تھے وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے جب صحابہ کا یہ مزاج ہمیں معلوم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو وہ سنیں اور اس پر عمل نہ کریں عمل خود ایک ذریعہ ہوتا ہے یاد داشت کا بڑا اہم ذریعہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہ سنیں اور اس کو یاد نہ کریں تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا کرتے تھے اس پر عمل کیا کرتے تھے لیکن تین طریقہ خود دور نبوی میں احادیث نبوی کے محفوظ کرنے کا جمع کرنے کا تھا ایک طریقہ تھا حفوظ حدیث یا ہم اس کو ضبط صدر کہتے ہیں حفوظ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اشارت فرماتے تھے حضراتِ صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے اور اہلِ عرب کو اس معاملے میں بڑا امتیاد حاصل تھا اللہ نے بڑا زبردست قوتِ حافظہ ان کو عطا کیا تھا ایسا قوتِ حافظہ ان کو عطا کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ عرصہ دراز تک یاد رکھتے تھے عام لوگوں کے لیے ان واقعات کا یاد رکھنا آسان نہیں ہے آپ جانتے ہیں نا ان لوگوں کے ہاں بہت زیادہ تعلیم و تعلیم لکھنا پڑھنے وغیرہ کا رواج نہیں تھا لیکن وہ اپنی پشتہ پشت نسب کو نسلوں کو خاندانوں کو قبائل کو مختلف برادریوں کو افراد کو یاد رکھتے تھے شجرِ نسب کے ساتھ ایک دوسرا تیسرا چوتھا مسلسل اللہ نے بڑے زبردست بڑا زبردست قوت حافظہ تا کیا تو یہ حضراتِ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ کے فرمودات کو آپ کے بیان کو کلام کو جو کچھ سنتے وہ یاد کر لیتا ایک طریقہ تھا دوسرا طریقہ حفظِ حدیث کا تھا تعامل اسطلاعہ کو سمجھئے گا تعامل تعامل کا کیا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے کرتے ہوئے وہ غور سے دیکھتے تھے پوری توجہ کے ساتھ دیکھتے تھے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی طرح متوجہ بھی کیا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھتے اسی طرح سے وہ اس کام کو خود کیا کرتے تھے آپ دیکھئے نا وضو ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے حدیث میں آپ دیکھیں گے تو جزیات تک ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں تک دھویا کلی کتنی ملتبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو کس طرح سے دھویا کرتے تھے مسا کا انداز کیا تھا پیر کس طرح دھوتے تھے نماز میں کھڑے ہوئے تو کیسے کھڑے ہوتے تھے ایک ایک جزیہ ایک ایک چیز عام طور پر لوگ جس کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے ہیں حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کو سیکھتے قوت حافظہ میں ذہن میں اس چیز کو محفوظ کرتے پھر اسی پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے بلکہ اسی طرح اپنی قوموں میں جا کر آپ پڑھیں گے آگے اپنی قوموں میں جا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وہ پود آتے اور جماعتیں آتی مختلف قطعوں سے علاقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہفتہ عشرہ پندرہ دین بیس دین کبھی چالیس دین مہینہ اس طرح لوگ رکا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا کرتے اور عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کیا کرتے آپ کے انشادات کو بھی قوت حافظہ میں جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کو سیکھا اور عمل کو سیکھ کر پھر اپنے قوم میں اپنے قریے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں علاقے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کو عام کیا آپ کے اشادات کو بتلایا آپ کے طریقے کو بتلایا یہ تھا تعامل صحابہ حفظ حدیث کی حفاظت کا یہ دوسرا طریقہ حدیث کی حفاظت کا یہ دوسرا ظاہر سے بات ہے کہ یہ طریقہ بڑا مطبر ہے جب کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ کر سیکھ لیتا ہے تو وہ نقش فی الحجر جیسے پتر کے اوپر کوئی نشان لگائے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے جلدی وہ مٹتا نہیں تعامل کے ذریعے سے عمل کو دیکھ کر جب انسان عمل سیکھتا ہے تو وہ چیز ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہے اور اسی طریقے سے صحابہ نے دوسرے لوگوں کو سکھلایا تیسرا طریقہ تھا ضبط حدیث کا کتابت حدیث کا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اشارت فرمایا کرتے تھے وہ صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے یہ بات ہے کہ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے لکھنے سے منع فرمایا تھا لیکن بالکل ابتداء میں کیوں منع فرمایا تھا یہ بھی سمجھ لیجئے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے لوگ ابھی نئے نئے اسلام لائیں لوگ اسلوب قرآنی سے واقف نہیں ہیں اسلوب انداز قرآن قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے اسلوب قرآن سے ابھی واقف نہیں ہیں تو یہ امکان تھا کہ کہیں وہ قرآن اور حدیث کے درمیان میں خلط ملط نہ کر دیں ان کو اشتباہ نہ ہو جائے کہیں پہ شبہ اور شک پیدا نہ ہو جائے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اول میں بلکل ابتدائی زمانے میں حضراتِ صحابہ کو منع فرمایا لکھنے سے لیکن ایک مدت جب گزری کچھ عرصہ گزرا اور حضراتِ صحابہ اسلوب قرآنی سے واقف ہو گئے اور انہوں نے جان لیا اسلوب قرآنی کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابتِ حدیث کے یعنی حدیث کے لکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے کی اجازت مرمت فرمائی چنانچہ مختلف حضراتِ صحابہ نے انفرادی طور پر اپنے طور پر حدیث کے کئی صحیفوں کو جمع کیا چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص صحابی رسول ہیں بلکہ ان کا واقعہ حدیث میں ملتا ہے توڑی سی میں وضاحت کروں قریش نے ایک مرتبہ یہ لکھ لیا کرتے تھے قریش نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے اور ہوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں کسی پر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھ لیا کرو پتہ نہیں آپ غصے میں کس سے کیا کہیں ناراض حضرت عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ میں انسانی ہوں لیکن اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی تم میری حدیث کو لکھ لیا کرو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ کے فرمودات کو آپ کے کلام کو لکھنا شروع کیا ان کے پاس ایک صحیفہ جمع ہو گیا انہوں نے اس کا نام رکھا السادقہ السادقہ خود عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک السادقہ اس قدر اہم ہے کہ اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور دولت پسند نہیں اب حدیث پڑھیں گے پڑھیں گے عمر ابن شعیب ان ابیہی کی جو سند آتی ہے وہ سند اسی کی ہے یعنی عمر ابن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن یہی عبداللہ ابن عمر ابن عاص حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے جو صحیفہ جمع کیا تھا السادقہ کے نام سے انہوں نے وہ اپنے پوتے اپنے پوتے شعیب کو دیا ان کو پڑھایا ان سے روایت کی ان کو روایت اور شعیب نے اپنے بیٹے سے اس کو روایت کیا چنانچہ عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے شعیب اپنے دادا عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حدیثیں لکھی تھی انہوں نے بھی ایک جگہ اس کو جمع کیا تھا اور اس کا نام صحیفہ علی ہے انہوں نے رکھا حضرت ابو حریرہ نے بھی حدیث جمع کی اور انہوں نے جو مکسرین میں سے ان سے سب سے زیادہ روایت حضرت ابو حریرہ سے انہوں نے اپنے صحیفہ کا نام صحفہ ابی حریرہ رکھا اسی طرح صحیفہ ابن عبادہ ہیں انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثوں کو سن کر ایک جگہ جمع کیا اور ان کے صحیفہ کا نام ہے صحیفہ سعد ابن عبادہ اسی طرح حضرت سمرہ ابن جندب ہیں رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی حدیثیں اور انہوں نے اپنے صحیفہ کا نام صحیفہ سمرہ ابن جندب نرام رکھا یعنی آپ یہ دیکھئے میں نے بس قابل ذکر بطور نمونے کے چند صحف کے ذکر کیا یہاں پر کہ پانچھے صحیفہ آپ کے سامنے آرہے ہیں یہ وہ صحیفہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں حضرات صحابہ نے لکھا جمع کیا اور لوگوں کے سامنے وہ چیز آئی تو پھر یہ سمجھنا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں کی گئی تھی اور دو سو سال کے بعد وہ جمع کی گئی اس کو مدبن کیا گیا لہذا حدیث مستند ہے یا نہیں ہے معتبر ہے یا نہیں ہے جب اس میں شک و شباہ پیدا ہو گیا تو ہم اس سے آکام کا استمباد کیسے کریں اور وہ ہمارے اوپر لاغو کیسے ہوں گی یہ بات غلط ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کے ذہن کو خراب کیا گیا جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں جو منکرین حدیث ہیں چنانچہ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ ایک سوال جب یہاں یہی بات آئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین کے اندر احادیث نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ کیا ہے یاد رکھئے جیسے قرآن کریم حجت ہے قرآن کریم کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لازمی ہو یا غیر لازمی ہو جو بات قرآن کریم میں آ گئی وہ امت محمدیہ پر امت مسلمہ پر لازم ہے اس پر عمل کرنا جس طرح قرآن کریم حجت ہے واجب العمل ہے حجت کا مطلب لازم العمل ہے اس میں دو گائے نہیں اس کو ترک کر کے کسی دوسرے حکم پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی حجت ہے دین کا لازمی جز ہے آقام شریعت کا اس سے بھی استمبات ہوگا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ ہمارے اوپر اسی طرح لازم ہوگا جیسے قرآن کریم کے آقام ہمارے اوپر لازم چنانچہ دیکھیں خود قرآن کریم کی ایک دو آیت کی طرف میں اشارہ کروں قرآن کریم کہتا ہے یا ایوہا اللذین عامنو عطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول وعولی الامری منکم اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو وعطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو وعولی الامری منکم اور اپنے حکام کی امارہ کی بھی تم بات مانو ان کی بھی اطاعت کرو وہ شرط کے ساتھ کے بشرتے کے وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دیتے ہیں لیکن غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سات لفظوں میں عطیعوا الرسول کا لفظ استعمال کیا کہ رسول کے آقام کی اتباع کرو پیروی کرو تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم امت کے لئے حجت ہے یا نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقام حجت نہیں ہیں اور اس کے لئے مختلف حیلے اور بہانے کا اختیار کرنا کیسے درست ہوگا قرآن کریم صاف طور پر کہہ رہا اسی طرح قرآن کریم نے ایک جگہ کہا قل اطیع اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اطیع اللہ والرسول اللہ اور رسول کی اطاعت کرو یہاں بھی قرآن کریم نے اطاعت کو لازم قرار دیا ہے یہاں بھی قرآن کریم نے اطاعت کو لازم کیا اللہ کی اطاعت جس طرح لازم ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ اطاعت لازم ایک اور آیت ہے یہ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنزَلَّا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ذِكْر سے مراد قرآن کریم ہے اور وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا وَأَنزَلَّا إِلَيْكَ ذِكْرَ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے لئے اس کو بیان کریں اب ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں اور اگر وہ لوگوں کے لئے حجت نہ ہو تو پھر بیان کا مقصود کیا ہوا آپ صلی اللہ سم بیان کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حجت ہوگا لوگوں کے لئے واجب العمل ہوگا تب ہی تو اس کا فائدہ ہے ورنہ پھر اس کے بیان کا کیا فائدہ پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی حدیث کے ذریعے سے اپنی ایک حدیث کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ اس موضوع کے لئے بڑی اہم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ انی وعوتیت القرآن ومثلہ مآہ غر سے سمجھیں گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے ومثلہ مآہ اور اسی کے معنی اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے اُتیت القرآن ومثلہ مآہ مجھے قرآن کریم دیا گیا اور اسی کے معنی اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے یہ کیا چیز ہے ظاہر سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے دیے جانے کی طرف اشارہ کیا وہ حدیث ہے پھر آپ نے فرمایا سنو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھڑا شخص اپنی مصند سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہو سنو سنو ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی پیٹ بھرا شخص شخص عبالی بے فکر جس کو کوئی دین اور شریعت سے بتلبی نہیں اپنی مسئل تے ٹیک لگائے بیٹھا ہو یقول وَيُنْ كَهِ عَلَيْكُم بِهَادَ الْقُرْآن کہ تمہارے لئے بس یہی قرآن کافی فَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَعَهِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ کہ تم اس قرآن کریم میں جس چیز کو حلال پاؤ اس کو بس حلال سمجھو اور اس قرآن کریم میں جس چیز کو تم حرام پاؤ بس اس کو حرام جانو یہ بات درست نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے یہ بات غلط ہے آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولَ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ حَلَاکِ اللَّهِ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ اسی طریقے سے حرام ہے جیسے اللہ کے حرام کردہ چیز گویا جیسے اللہ کے حرام کردہ چیز واجب الاطاعت ہے اس سے بچنا لازم ہے اس کے خلاف کرنا ناجائز ہے حرام ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ سب کے حکام بھی واجب الاطاعت ہے آپ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کا کرنا لازم ہوگا اور جس چیز سے آپ نے منع فرما وہ لوگوں پر منع ہوگا وہ حرام ہوگا پھر غور کیجئے ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان جس کی تھوڑی سی عقل ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ قرآن کریم تفصیلات بہت ساری چیزوں اجمالا حکم کو بیان کرتا میں بارہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ابھی دو ہفتے پہلے بھی میں نے غالباً ذکر کیا تھا نماز ہے قرآن کریم کہیں تفصیلات نماز کے ذکر نہیں کرتا کہ کون سی نماز کی کتنی رکعت ہونی چاہیے کس رکعت میں کیا قرآتے اجمالی حکم دی قرآن نے کہا آتو زکاة زکاة دو کس پر زکاة لازم ہوگا کب لازم ہوگا کتنے مال میں لازم ہوگا کن لوگوں کو دیا جائے گا قرآن نے تفصیلات ذکر نہیں کی ظاہر سے بات ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ حدیث کو حجت نہیں مانتا قابل اعتبار نہیں مانتا حدیث ہمارے اوپر اس کے عقام لاغو نہیں ہوتے نماز کی ایک رکعت نہیں پڑ سکتا وہ حدیث کو چھوڑ کر کیسے نماز ادا کرے گا وہ زکاة کہاں سے ادا کرے گا کیسے ادا کرے گا تفصیلات تو حدیث جی سے معلوم ہوں گی وہ حج کیسے ادا کرے گا لہذا یہ بات انتہائی غلط انتہائی نامناسب انتہائی بےوقوفی اور بدعقلی کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ حدیث ہمارے لئے اجت نہیں ہے جتنے سارے عقام ہیں ان تمام عقام ات کی تفصیلات ہمیں حدیث رسول کے ذریعے سے معلوم ہوتی پھر ایک اہم بات سمجھ یہ جو ہم لوگ حدیث کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی فضیلت کیا خود حدیث کی کیا فضیلت میں دونوں بات آپ سے دکھ کر نفس حدیث کی کیا فضیلت اور ہم جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی کیا فضیلت آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کلام کی اہمیت اس کی فضیلت اس کا قدر اس کے مرتبت متقلم کی حیثیت سے ہوتا ہے متقلم جس درجہ کا ہوتا ہے کلام کرنے والا جس درجہ کا ہوتا وہ جس مقام کا ہوتا ہے وہ جس مرتبے کا ہوتا ہے اس کے کلام کی قدر و قیمت اسی قدر ہوتی دنیا کے اندر روز ہوتا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن حکومت کے عالی عہدے پر فائد اگر آدمی کوئی بات وہی کہے تو پھر اس کی قدر و قیمت ہوتی لوگ اس کا بلا کسی شک و شبہ کے پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کائنات میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوقات میں کوئی افضل نہیں آپ سید الرسل ہیں خاتم الانبیاء ہیں لہذا جب آپ خاتم الانبیاء ہیں سید الرسل ہیں افضل انسان ہیں تو آپ کا کلام بھی سب سے افضل ہوگا سب سے عالی مرتبت کا ہوگا سب سے زیادہ لائق یہ قدر ہوگا پھر یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں آپ جانتے ہیں محبوب کی ہر بات محب کو پسند ہوتی ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالی کو کیوں پسند نہیں ایک بات یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے سے عام انسانوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے واسطے سے اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے میں پھر ذکر کرنا چاہتا سمجھ گا احادیث رسول کے ذریعے سے عام انسانوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے واسطے سے اللہ سے جڑ جاتا ہے احادیث رسول کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے قلب میں ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے جو اس اس کو بہت سارے گناہ کبائر سے محفوظ رکھتا ہے یہ کلام کلام نبوی کی تاثیر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے کلام کی وہ نورانیت ہے جو دل کو جلا بگتی ہے دل میں ایک نورانیت پیدا کرتی ہے یہ ابتدائی سبق ہے لیکن جب درس حدیث شروع ہوگا تو انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے اپنے قلب کا جائزہ لیجئے گا آپ واضح طور پر اس چیز کو محسوس کیجئے گا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی تاثیر قلب انسانی پر کس قدر ہوتی صحابہ کی زندگیاں کیوں بدلیں بڑی بہت پر اثر ہوتی ہیں حدیث قلب کی صفائی کا بڑا بہترین ذریعہ ہیں حدیث نبوی کا پڑھنا پڑھانا انسان کے اندر توازو انکساری پیدا کرتی ہیں انسان کو عمل کی توفیق عطا فرماتی معاسی سے بچاتی ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن جب وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے تو وہ نورانیت انسان کو ترغیب عمل عطا کرتی ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہو یہ تاثیر قلبی یہ نورانیت یہ معاسیت سے استناب کی توفیق نیک عمل کا جذبہ کچھ نہ ہو کوئی فائدہ نہ ہو پھر بھی میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کی ایک دعا ہے حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے کے لئے اگر یہی دعا کے مل جانے کی عرض ہو تو انسان پوری زندگی اس کے لئے کھپا دے کیا فرمایا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عبدا سمیع مقالتی فحفیدہا وعاہا وعدہا اللہ تعالی اس بندے کو خوش و خرم رکھے اللہ تعالی اس بندے کو سب جو شاداب رکھے اللہ تعالی اس بندے کو شادو آباد رکھے نظر اللہ عبدا نظر کا معنی یہ ہے اللہ تعالی اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے آباد رکھے خوش و خرم رکھے سمیع مقالتی جس نے میری احادیث کو سنا جس نے میری احادیث کو سنا فحفیدہ پھر اس کو یاد کیا اور اس کو یاد رکھا یاد کیا اور پھر یاد رکھا و ادہا اور پھر اس نے وہ احادیث میرے اشادات کو دوسروں تک پہنچایا آگے بھی ایک بات کہی اس حدیث میں فَرُبَّ حَامِلُ فِقْحٍ غَيْرُ فَقِحٍ اَلَىٰ مَنْحُ بَعَقْحُ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو علم دین کو حاصل کرتے ہیں اتنا تو پڑا جتنا پڑا اتنا جانا لیکن اس سے آکام کے استمباد کی صلاحیت آکام کے نکالنے کی صلاحیت اس سے اور مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت اسی نہیں ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لوگوں میں حرف شعبے میں کہ ایک ڈاکٹر ہوگا وہ میڈیکل سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن ریسرچ کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی جتنا اس نے سنا اتنے پر عمل کیا ایک انجینئر ہے جتنا پڑا اس نے اس پر عمل کیا لیکن اس کے اندر نئی نئی چیزیں نکالنا اور تحقیق کرنا اور نئے نئے معلومات کو حاطل کرنا اس کے ذریعے سے نئی مشنریز کا بنانا یہ ہر آدمی کی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرح فطرت انسانی ہے آپ نے فرمایا فَرُبَّ حَامِلُ فِقْن غَيْرُ فَقِي بہت سارے حاملِ فِقْ علمِ دین کے حاصل کرنے والے بزاتے خود فقی نہیں ہوتے فرمایا بہت سارے علمِ دین کے حاصل کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو ان تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ بڑے فقی ہیں گویا گویا اس میں اس بات کی طرف اچھا رہا ہے کہ علم کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے یہ موضوع ہے دنیا میں علم کی نشر و اشاعت کیسے ہوئی مسلمانوں کی اس میں کیا خدمات ہے مسلمانوں نے رورب تک علم کو پہنچایا علم کا فروغ ہوا علم کا چلچا ہوا کیوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عرض جان جانا بہرحال میں اصل کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ کہ اگر کوئی فضیلت نہ ہوتی اور یہ عارضو اور یہ تمنا ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کو حاصل ہوگی تو علم حدیث کے حاصل کرنے کے لیے اس کو مشغول ہونے کے لیے اس کے پڑھنے کے لیے اس کے پڑھانے کے لیے بس یہی ایک دعا کافی ہے اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کی وہ حدیث ہے روایت ان سے ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا نظر اللہ عمران سمیع منا شیعن فبلغہ کما سمیع اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاد و آباد رکھے خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی فبلغہ کما سمیع پھر جیسے اس نے سنا تھا اسی طرح دوسرے لوگوں تک پہنچایا اپنی طرف سے کمی زیادتی نہیں کی فرب مبلغن او آلہ من سامین فرمایا کتنی پہنچانے والے ہیں ان کے بنسبت جن تک پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں علم کے فروغ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہاں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے پھر اسی طرح قصے آپ دیکھئے ایک بات یاد رکھئے احادیث نبوی میں درود شریف کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے کسرت درود کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بتایا گیا یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ عَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرُهُمْ عَلَيَّ سَلَاةً کل قیامت کے دن وہ شرط میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کسرت سے درود پڑھتا ہے اِنَّ عَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرُهُمْ عَلَيَّ سَلَاةً کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شرط ہوگا جو مجھ پر کسرت سے درود پڑھے آپ یہ بات جانتے ہیں حدیث کے پڑھنے والے کو یہ موقع جس قدر زیادہ ملتا ہے پڑھنے پڑھانے والوں کو اتنا موقع شاید اور کسی کو یہ حاصل نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں ہر حدیث پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے جہاں وہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدیث پر پڑھتے ہیں بلکہ بساوقات ایک ہی حدیث میں بساوقات ایک ہی حدیث میں کئی کئی بار حدیث کے پڑھنے کا موقع ملتا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ اشار فرمایا من حفظ علیہ امتی اربعین حدیثا من عمر الدین بُعِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيحًا وَكُنْتُسْ شَافِعًا وَشَهِيدًا جو آدمی میری امت میں سے چالیس احادیث کو جن کا تعلق احکام دین سے ہو غور سے سمجھے گا اس کو جو آدمی میری امت میں سے چالیس احادیث کو جس کا تعلق امور دین سے ہو احکام دین سے ہو یاد کر لے یاد کر لے بُعِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيحًا قیامت کے دن وہ علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا فقیحًا علماء کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا وَكُنْتُسْ شَافِعًا وَشَهِيدًا اور میں اس کی شفارش کرنے والا ہوں گا اور میں اس کے ایمان کی شہادت دوں گا اندازہ لگائی غور کیجئے کچھ بھی نہ ہو فضیلت تو کیا جس شخص کے ایمان کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قد دیں جس کی شفاعت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور جو زمرے علماء صلح صالحین فقہ کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے کیا یہ فضیلت کچھ کم ہے اللہ نے آپ کو وہ موقع عطا کیا اللہ نے آپ کو وہ فرصت انعیت کی ہے آپ اپنی تمام مشغولیات کے باوجود تمام مصروفیات کو پورا کر کے مہینے میں دو دن یعنی دو گھنٹا صرف اگر آپ شرکت کرتے ہیں اور حدیث کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں اس کو سنتے ہیں اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اسم گرامی آتا ہے آہستگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں بلکہ ضرورت پڑھے تو زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں بار بار اعادے سے قوت حافظہ میں آ جاتی ہیں وہ خود حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں تو کیا یہ آپ کی سعادت کے لئے کم ہے حضراتِ صحابہ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیثیں تھی اور اسی لئے حضراتِ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کے حصول کے لئے بڑی محنت کی بڑی جد و جہد کی بڑی کوششیں کی ایک ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لئے حضراتِ صحابہ طویل سے طویل سفر کیا کرتے تھے لمبی لمبی مسافتیں تے کیا کرتے تھے میرے سامنے اس وقت مشکات کے کتاب العلم کے فصلِ ثانی کی ایک حدیث ہے طویل حدیث ہے شاید اتنا موقع نہیں لیکن انشاءاللہ میں آئندہ ہمیں اسی سے اپنے آئندہ جب درس ہوگا تو اسی سے شروع کروں گا